بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھا آندولن ہو یا پھر بات ہو محلہ سسکتی کرنگی ہر طرف بی جے پی نے محلہ کو ایک خاص استان دیا ہے اور اس استان کی بدولت آج مودین اگر ویدان سبا شیطر سے بی جے پی نے ڈاکٹر منجو سیواج کو ٹکٹ دیا ہے اور منجو سیواج کے اوپر پورا دارمدار ہے کہ وہ کس طرح سے بی جے بی کی نیا کو جیت کی پار لگائیں گی اور اسی کے تحت ہم منجو سیواج کے ساتھ ہیں ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہیں اور جانتے ہیں ان سے کہ اس بار کا چناؤف کتنا چناؤتی بڑھا ہوگا اور کیا کچھ چناؤتیوں سے نبتنا ہوگا جبکہ کہا جاتا ہے کہ مودین اگر ایک جارٹ لینڈ ہے اور جارٹ لینڈ میں بی جے بی کا کتنا ورچس ہو پائے گا یہ انہی سے جانتے ہیں سب سے پہلے آپ سے جانیں گے کہ جارٹ لینڈ ہے مودین اگر سب ہی طرح کی جاتیاں ہیں سب ہی کرڑ ہیں تو اس بار کتنا چناؤتی پورن ہوگا یہ چناؤ چناؤ بھاچپا کے لئے چناؤتی پورن نہیں ہے کیونکہ پچھلے ڈھائی سال میں مودین جی نے جو کر دکھایا وہ مجھے لگتا ہے کہ ستر سال آزادی کے بعد بھی کوئی اتنا وکاس یا دیش کے بارے میں اتنا نہیں سوچ پایا چاہے دیش کی بات ہو چاہے ودیش کی بات ہو مودین جی نے ایک سو پچیس کروڑ جو ہندوستانی ہے ان کا مان سمان ہر جگہ بڑھایا ہے اور چاہے وہ رکشہ والا ہو چاہے وہ ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے والا ہو یا کوئی ہائی پروفائل بزنسمن ہو یا سروس کلاس ہو سب کو نظر میں رکھتے ہوئے مودین جی نے کام کیا ہے اور خاص طور سے جو ہمارے سماج میں کسی بھی روپ سے پچھڑ جاتے ہیں چاہے وہ ساماجیک روپ سے چاہے آرثیک روپ سے چاہے کاسٹ سسٹم کی وجہ سے جو ہمارے بھائی بہن تھوڑا پچھڑ گئے ہیں ان کے اوپر مودین جی نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے جیسے کی مہلاو کے اوپر بچیوں کے اوپر اپنے جو کسان ہیں ان کے اوپر اور جو ہمارے ایسٹی ایریہ کے لوگ جاتی کے لوگ ہیں ان کے اوپر تو ان کا فوکس ہمیشہ انہی پچھڑے ورگوں کے اوپر رہا ہے اور خاص طور سے یہ بھی رہا ہے کہ دیش انتی کرے اور پورے وشم میں اس کا ڈنکہ بجے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے مولیوں کو نہ بھولے اور ہمارا جو کسان فیلڈ میں کام کر رہا ہے اسے ہم بلکل نظر انداز نہ کریں موڈی نگر جات لینڈ کہا جاتا ہے دراصل بھاجپا کسی جاتی وشیش کی پارٹی نہیں ہے کسی پریوار وشیش کی پارٹی نہیں ہے بھاجپا وچاروں کی پارٹی ہے بھاجپا ہندوستانی کے لئے کام کرتی ہے ہر بھاشن میں موڈی جی کہتا ہے میرے 125 کروڑ بھارتواسی ہو میرے 125 کروڑ بھائی بین ہو تو وہ سبھی کے لئے سوچتے ہیں چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کسی بھی جاتی کا ہو موڈی نگر بلکل جات بھارلی شیطر ہے اور ادکتر یہاں پر ہمارے جات بھائی جو ہیں وہ کھیتی کرتے ہیں پچھلے کافی سمیسے ہمارے کسان پریشان رہے ہیں گنے کے پیمنٹ کا ماملہ موڈی نگر میں ہمیشہ بنا رہا اور ہمارے جو پرانے جو ہمارے 15 سال سے میں دیکھ رہی ہوں جو پولٹیکل لیڈر ہیں یہ گنے کا ماملہ گنے کے پیمنٹ کا ماملہ سلجنے ہی نہیں دیتے کیا کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ دو سال کے لیے آپ پیسہ دے دی جی چیز آپ نے بیج دی آپ کو اس کا پیسہ نہیں ملا کسان آپ نے گنے کا مولے بھی نرداریت نہیں کر پاتا اور ساتھ کے ساتھ مل مالک اسے پیمنٹ بھی نہیں کر رہے ہیں اور ویڈمبرہ یہ دیکھئے کہ موڈی جی نے 18,000 کروڑ روپے دیا پورے دیش میں سب پردیشوں میں گنے کے کسانوں کا پیمنٹ ہو گیا ہمارا پڑوسی راجیہ ہے ہریانہ وہاں بھی گنے کے کسانوں کا پیمنٹ ہو گیا لیکن ویڈمبرہ ہمارے اتر پردیش کی اور خاص طور سے پشنی میں اتر پردیش کی کہ ہمارے موڈی نگر کے جو مل ہے اس کا پیمنٹ ابھی بھی بکایا ہے پچھلے سال کا اس سال کی تو پوچھے ہی نہیں آخیلیش سرکار سے بھی ہم نے بات کری لیکن اس کا کوئی نتیزہ نہیں نکلا کیونکہ اس میں بھی پولٹیکس چلتی رہتی ہے اور کسان جیسے مددے پہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی پارٹی کو پولٹیکس کرنی چاہیے یہاں ہم آپ کو ایک بات بتا دے کہ جو ڈاکٹر منجو شیواج ہے یہ ایک بہت مشہور گائے کاللوجسٹ ہے موڈی نگر میں اور ڈاکٹر سے ہی راجنیتی میں آئی ہے لیکن ایک طرف یہ ہے کہ راجنیتی میں بڑے بڑے دھوہندھر جو پچھلے پندرہ سے بیس سال تک ایکٹیو رہے ہیں پوری طرح سے پولٹیکس میں وہ میدان میں اترے ہیں اور ایک طرف منجو شیواج ہے جو کی ڈاکٹر سے آپ پولٹیکس میں آئی ہیں تو جاننا یہ بھی دلچسپ ہوگا کہ ایسے میں ڈاکٹر آپ کے سامنے کیا کچھ دکتیں آ رہی ہیں کیا چنوٹیاں آ رہی ہیں سامنے کیا آپ لوگوں کو اتنا ازلی کنونس کر پا رہی ہیں جیسے کہ جو پرانے لوگ ہیں جو بھاشن جن کا زوردار ہوتا ہے جو بڑی بڑی باتیں بھی کرنے میں جنہ حاصل ہے تو کیا کچھ چنوٹیاں ہیں چنوٹیوں کا سامنا کرنا تو ضروری ہے اور اگر چنوٹی نہ ہو تو کسی بھی چیز میں آنند نہیں آتا رہی بات ہمارے پرانے پولٹیکس کی وہ جھوٹے وعدے کرنے میں پکے ہیں وہ گریب جنتہ کے اوپر پولٹیکس کرنے میں پکے ہیں وہ مزدوروں کی پولٹیکس کرتے ہیں وہ شہر کے وکاس کی پولٹیکس نہیں کرتے وہ شکشا کی پولٹیکس نہیں کرتے وہ سواست کی پولٹیکس نہیں کرتے وہ بے روزگار کی پولٹیکس نہیں کرتے یدی وہ ایسا کر رہے ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مل چالو ہو گئی ہوتی یدی مل بھی نہ چالو ہوئی تو کم سے کم ہمارے جو شہر کے مزدور بھائی ہیں ان کے جو آواز ہیں ان کا مددہ سلج گیا ہوتا اگر ایسا بھی نہیں تو شہر کی صاف صفائی شہر کا مینٹیننس اس پہ دھیان دیا ہوتا لیکن ہمارے پورانے نیتاؤں نے نہ تو شہر کی جنتہ پہ دھیان دیا اور نہ ہی گاؤں کی جنتہ پہ کیا آپ نے کسی کو یہ کہتے سنا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے میں بلکل کہتی ہوں کہ ہماری مسلم جو پریوار ہیں ان کی لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے اور میں سرکار سے پورا کہوں گی کہ ہماری جو مسلم لڑکیاں ہیں ان کو خاص طور سے ایجوکیشن کے لیے ہمارے سکولز کھولے جائیں پرائیمری ویدھیالے ہو اور دور دراز کے جو علاقے ہیں جہاں بچے پڑھنے سے ونشیت رہ جاتے ہیں اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جانا پڑتا ہے تو میں چاہوں گی کہ پرائیمری ایجوکیشن پہ ویشش جوڑ دیا جائے اور کچھ گاؤں میں 8-7 گاؤں میں یدی انٹر کالجز نہیں ہیں تو وہاں پہ انٹر کالجز بنائے جائیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے دیش کی دیکھئے دو ہی پریشانی ہیں ایک شکشہ کا عباو اور ایک سواست میں کمی یدی یہ دونوں دکتیں ٹھیک ہو جائیں تو ہندوستان میں کوئی پریشانی نہیں رہے گی شکشہ کے ساتھ ویقتی کا پریوار بھی ہی نہیں بڑھتا دیش بھی بڑھتا ہے پردیش بھی بڑھتا ہے ہمارے پولیٹیشنز ہماری جنتہ کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے کیونکہ کیونکہ یدی جنتہ پڑھ گئی تو وہ ان سے سوال پوچھے گی وہ سوچ سمجھ کے ووٹ دے گی اس کے دماغ میں وکاس کی بات آئے گی تو وہ کبھی شکشہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا کبھی روزگار کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا کیا آپ نے کوئی دھرنا ایسا ہوتا دیکھا ہے کہ شکشہ کے لیے اسکولوں کے لیے دھرنا ہو کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسان کے ہیت میں بلکل واضب طریقے سے دھرنا ہو دھرنے ہوتے ہیں اپنے پولٹکس کو بھنانے کے لیے بھاجبہ اس طرح کی نہ تو پولٹکس کرتی ہے اور میں ڈاکٹر ہونے کے ناتے ایک پڑھے لکھے پریوار سے ہونے کے ناتے مجھے ڈاکٹری چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے دیکھا کہ یدی پڑھے لکھے وکتی سماج کے لیے سینسٹیو وکتی اس پولٹکس میں نہیں آئیں گے تو ہماری پولٹکس کی باغ دور سب انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی جو باہو بلی ہیں جن کے اوپر کئی کئی کیس چلتے ہیں یا جو گھپلے گھوٹالے میں لگے رہتے ہیں تو ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کیوں پولٹیشنز کی برائی کریں کیوں نہ ہم راجنیتی میں کودے اور اس کی تھوڑی صاف صفائی کریں اسی لیے میرا آنا ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ وہ کیوں راجنیتی میں آئی جبکہ وہ شہر کی مشہور ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹری کے فیلڈ سے کنارہ کر کے انہوں نے راجنیتی میں آنے کا ایک فیصلہ لیا یہ بھی آپ کو بتایا اب سب سے بڑی بار ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس بار چار کینڈیٹس مودین اگر ویدان سبا شیطر سے کھاڑے ہیں چوراوی میدان میں تو آپ اپنا جو سب سے بڑا کمپیٹیٹر ہے وہ کسے مانتے ہیں میرا کوئی میں مجھے نہیں لگتا کہ کمپیٹیٹر میں مانوں لگ بگ آدھی جنتا کیونکہ میں مہلا ہوں اور پچھلے پانچ سال سے لگتار انہی مہلاوں کے بیچ میں گھوم رہی ہوں کہی میں کیمپ لگاتی ہوں کہی مہلاوں کے راشن کارڈ بنواتی ہوں کہی مہلاوں کی گیس کے کنیکشنز کے پریشانی ہے اس سے ہم جوجتے ہیں میرا موومنٹ ہمیشہ مہلاوں کے بیچ میں رہا گاؤں کے بیچ میں رہا شہر کے بیچ میں رہا تو آدھی آبادی تو مجھے پسند کرتی ہے باقی آدھی آبادی کے لیے ان کا کامپٹیشن باقی تینوں کا ہے اور میرے ایسا نہیں ہے کہ اگر مہلا مجھے پسند کر رہی ہے تو اس کا پریوار پسند نہیں کرے گا پورا پورا پریوار پسند کرتا ہے اور آپ کو اچمبہ ہوگا یہ جان کر کہ اگر میں مہلاوں کو یہ کہتی ہوں کہ کسی ریلی میں ہمیں لخنو جانا ہے تو مہلاوں کے پریوار والے بڑی خوشی سے میرے ساتھ بھیج دیتے ہیں اور میری مہلایں لخنو تک میرے ساتھ ہوں کے آتی ہیں اگر گازی آباد ساہیب آباد میں میٹنگ ہوتی ہے تو دور دراز گاؤں کی مہلایں میمنپور مطور کھندوڑا اور ادھر ہمارے جو دور کے گاؤں ہیں اترولی جویا کنکپور مکیمپور یہاں تک کی مہلایں بسوں میں میرے ساتھ گئی ہیں اور میرے پروگرامز کو سکسیسپل بنایا ہے اور آج بھی وہ پوچھتی رہتی ہیں کہ ڈاکٹ ساہب کونسی میٹنگ ہو رہی ہے کونسا دھرنے میں جانا ہے کہاں ہمیں جانا ہے وہ ہمیشہ راضی ہیں ان کا پریوار ہمیشہ مجھے میرے ساتھ جانے کے لیے پرمیشن دے دیتا ہے اچھا اب ایک آخری سوال یہ ہوگا ڈاکٹ ساہب سے کہ ڈاکٹ ساہب اب چناوی میدان میں اتر گئی ہیں پوری طرح سے تیار ہیں میلاؤں کے برگیڈ پوری طرح سے ان کے ساتھ ہے ان کا یہ کہنا ہے ہمارا پارٹی کا بھی مددہ اور میرا خود کا بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنے شہر اور گاؤں کا وکاس کرنا چاہیے شہر کے وکاس کے بارے میں مودینگر کی ایک بڑی سمسیا ہے جام کی ٹرافک جام ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہم لوگ کچھ سوچیں گے اور جو ریلوے لائن ہماری اور یہ اپنا دلی میرٹ روڈ ہے پیرلل چلتی ہے تو دو تین فاٹک ہونے کے قارن ہمیشہ جام کی استثیتی بنی رہتی ہے ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ ریلوے جو لائن ہے اس کے اوپر یا انڈرگراؤن کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے ایسے بریجز یا سبوے بنایا جائے جس سے میجر جو ٹرافک ہے وہ لائن پار ہو جائے کیونکہ یہاں کی جنتا کی بھی یہی پریشانی ہے اور مودینگر میں آنے جانے والے بھی یہ محسوس کرتے ہیں حالانکہ کچھ پروجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں کیندر سرکار کے ساتھ اور راجے میں تو آپ کو پتا ہی ہے کہ اکھیلیش سرکار ہے کوئی سننے کو راضی نہیں ہوتے تو کیندر میں ہم نے یہ سجیشن دیا ہے کہ اس طرح کی ویوستہ ہو کہ کم سے کم یہ جان کی سمسیہ سے ہمیں چھٹکارہ ملے دوسری بات ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ جو مودینگر میں لائٹنگ سسٹم ہو ٹرافک کا ابھی ایسے سپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی میں نے انہیں سجیشن دیا تھا کہ چوراہوں پہ لائٹ سونی چاہیے جس سے کی تھوڑا سا ہمارے جو ویوستہ ہے ٹھیک رہے ہالانکہ لائٹ کے ساتھ ہمیں تھوڑے پولیس کرمی بھی کھڑے کرنے پڑیں گے لیکن یدی چھ مہینہ سال پر ایسے لائٹس لگ جاتی ہیں اور چل ورکنگ آرڈر میں رہتی ہیں تو جنتہ کی بھی عادت ہو جاتی ہے رولز ریگولیشنز کے ساتھ چلنے کی دوسری چیز ہے کہ ہمارے جو ملے یہ بند پڑی ہیں بے روزگار ہے ہم کوشش کریں گے پوری کہ یہاں پر کوئی ویوستہ آئے ابھی ویوستہ آئے اس لئے نہیں آتے کہ پششمی اتر پردیش میں ایک گھنڈا گر دی ہے کوئی بھی بھار کا ویکتی یہاں آکے فیکٹری لگانے میں ڈرتا ہے بجلی کی سپلائی نہیں ہے بجلی کتنے گھنٹے آتی ہے کتنے گھنٹے نہیں آتی ہے کوئی فکس نہیں ہے حالانکہ ابھی کیندر سرکار نے اتر پردیش سرکار کو برا تھا کہ بجلی ہمارے پاس کافی ہے آپ لینا چاہے تو لی لے مجبوری وش کہہ دیجئے یا پولٹیکل اسٹنٹ میں کہہ دیجئے ان لوگوں نے بجلی لینے کے لئے منہ کر دیا تو بجلی کی کمی کے کارن انفرہ اسٹرکچر اچھا نہ ہونے کے کارن اور سب سے بڑی سرکشہ کی فیلنگ نہ آنے کے کارن ہمارے ویوستہی ادھر پششمی اتر پردیش میں نہیں آتے نہیں تو مودینگر میں اتنی ساری ملے بند پڑی ہیں کیا دوسرا ویوستہی انہیں خرید کے نہیں چلا سکتا اور چاہے بڑی نہیں تو چھوٹی چھوٹی کئی جو فیکٹری ہیں یا کچھ ایسے چیز لگائیں جس سے کہ یہاں کے ویکتی کو روزگار کا سادھن ملے اور یہاں سے بھی ہٹکے ہم گاؤں کی طرف بھی سوچ رہے ہیں کہ کچھ ہمارے سکول کی پرمیشن آئی ہے جیسے سینک اسکول ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سینک اسکول ہمارا مودینگر میں آ جائے تو اس کے ساتھ دیکھئے ایک اسکول آنے سے بہت زیادہ اس میں آس پاس چھوٹے چھوٹے جو ہمارے بیاپاری ورگ ہیں ان کو کام مل جاتا ہے تو وہ بھی کام کر سکتے ہیں اور شہر کی دشا دشا بھی بدل جاتی ہے دوسری چیز سواست سیواؤں میں جو ہمارے گاؤں کے علاقے ہیں وہاں پر سواست سیواؤں اتنی اچھی نہیں ہو پائیں تو ہم اس میں بھی وشیج دھیان رکھیں گے کہ ہم اپنے گاؤں باسیوں کو سواست سیواؤں دے اور شکشہ کے شیطر میں جہاں گاؤں میں اسکول نہیں ہے ہم پوری کوشش کریں گے کہ اسکول وہاں پر ہوں اور جو اسکول ہے پری اگزسٹنگ ان میں ٹیچرز نہیں ہیں تو پوری کوشش کریں گے کہ وہاں پر جتنی ضروری ہے اتنی سنکھیا ٹیچرز کی ہو اسکول کا موحل اچھا ہو اسکول میں بچوں کو مڈے میل اچھا ملے تو ایک اٹریکشن بنا رہتا ہے تو بچے اسکول میں آتے ہیں کیونکہ یہی گاؤں کے بچے کل کا پھوشش ہے اگر یہ بچے نہیں پڑیں گے تو ان میں سے کچھ کسی اور دشاں میں نکل جائیں گے اور پریشانی ہمیں آپ کو سبھی گو گی تو یہ تھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر منجو شیواج جن کے ہاتھ میں آپ داروں مدار ہے اور بی جے پی نے بڑے وشواس کے ساتھ انہیں میدان میں ہوتا رہا ہے کہ شاید اگر منجو شیواج کو ٹکٹ دیا جائے گا تو ڈاکٹر منجو شیواج فتح حاصل کریں گی تو شب کام نہ ہے ہماری بھی ان کے ساتھ ہیں کہ شاید جب کی قسمت آزمانے کا موقع ملہ ہے تو قسمت ان کا ساتھ دے اور چناؤں میں فتح حاصل کریں تو شکشہ سے لے کر سواسط تک بڑے ایجنڈے ہیں جو ایک بڑا مدہ ہے جنہیں یہ ٹھیک کرنے کی کوشش میں رہیں گی کہ اگر ان سویداؤں پر زور دیا جائے تو مودین اگر کا پوشش بدل سکتا ہے دشا اور دشا دونوں بدل سکتے ہیں تو فیلال اس انٹریویو میں بس اتنا ہی کامرمین کمریش کمال کے ساتھ مودین اگر سے گورف سنگھ کوبرا پوسٹ کے لیے